بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل روشنی کوکنگ کیسے ہیں ویوورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ویوورز آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سردیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکے اور سردیوں کے موسم میں گرمہ گرم فش کھانے کا اپنا ہی مز ہے تو آج میں آپ کو اوریجنل ریسپی دینے جا رہی ہوں فرائی فش کی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں میں آج آپ کو ریسپی دوں گی بہت ہی مزہدار بنتی ہے اور جب آپ اس کو بنائیں گے اور اسے ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو کھانے کا مزہ ہی آ جائے گا تو چلیں جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ویوورز میں نے فش لے لیے یہ رہو فش میں نے لیے تقریباً یہ ایک کلو میں نے فش لے لیے اور فش کو میں نے اس طریقے سے پیسز میں کٹ کروا لیا تھا اگر آپ چاہیں تو ہول فش بھی لے سکتے ہیں اس ریسپی میں تو فش کو ہم کیا کرتے ہیں سمپل پانی سے اچھی طرح سے دھو لیتے ہیں تو یہ میں نے فش کو اچھی طرح سے پانی سے دھو لیا سمپل پانی سے آپ نے فش کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے اور اب کیا کریں گے فش کے اندر ایک سمیل سی فیل ہوتی ہے سب کو سمیل کو دور کرنے کے لئے میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی ایک بڑا باول لے لیں اور اس کے اندر میں نے تقریباً ایک کپ جو ہے سمپل آٹا ڈال دی ہے جو ہم روٹیاں کھاتے ہیں جس آٹے کی وہیں آپ نے آٹا لے لینا ہے تو تقریباً ایک کلو فش ہے اور اس کے اندر میں نے ایک کپ جو ہے آٹا ڈال دی آٹا ڈالنے کے بعد اس کے اندر آپ نے پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے پانی تقریباً آپ ایک لیٹر اس میں پانی ڈال دیں یا اتنا پانی ڈالیں جس میں آپ کی جو فش ہے وہ پانی میں ڈپ ہو جائے اچھی طرح سے مکس کریں گے آٹے کو تاکہ آٹے کی گھٹلیاں ختم ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے جو فش ہے اس پانی میں ڈال دینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے پانی میں فش کو اچھی طرح سے ڈپ کر کے اس کو آپ نے تقریباً جو ہے پان سے دس منٹ کے لیے اسی طرح سے آپ نے اس کو چھوڑ دینے تو تقریباً ویورز دس منٹ ہو چکے ہیں زیادہ مت چھوڑیے گا پان سے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو فش کو چھوڑنا ہوگا اور اس کے بعد ویورز آپ نے کیا کرنا ہے اس پانی کو گرا دینے اور فش کو آپ نے سمپل پانی سے اچھی طرح سے دھو لینے تو یہ دیکھیں فش کو میں نے واش کر لیا اور اب اس کے اندر سے جو ایک سمیلسی فیل ہوتی ہے وہ آپ کو بالکل بھی نہیں آنے والی اور اس کے بعد فش کے اوپر جو ہم مثالیں لگائیں گے وہ آپ نوٹ ڈان کر لیں بیسن میں نے ایک کپ لے لیا ہے ایک کپ آپ کو دہی چاہیے ہوگی ییلو فوٹ کلر لے لیں حسبے ضرورت دو میں نے لیمو لے لیا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ مثالیں ہیں گرم مسالہ پودر میں نے لے لیے ون ٹی سپون اجوائن آپ کو چاہیے ہوگی ٹو ٹی سپون زیرہ پودر آپ کو چاہیے ہوگی ون ٹیبل سپون کٹا و سوکا دھنیا آپ لے لیں ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون میں نے لے لیے کالی مرچ کا پودر حلدی آپ کو چاہیے ہوگی ون اینڈ ہاف ٹی سپون ٹو ٹیبل سپون میں نے لے لیے لال مرچ کا پودر اور ون ٹیبل سپون میں نے لے لیا کٹیوی لال مرچ اور ون ٹیبل سپون میں نے لے لیا نمک اور یہ میں نے پیسٹ لے لیا اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ لے لیا تھا اور اس کے اندر میں نے تین بڑے سائز کی ہری مرچیں ڈال کے ہلکا سا پانی ڈال کے آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے پیسٹ لے لیا اس کے بعد یہ میں نے ایک بڑا بول لے لیا باول کے اندر ہم سب سے پہلے دہی ڈالیں گے اور دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیجئے گا تاکہ دہی کی گھٹلیاں بلکل ختم ہو جائیں دہی پھینٹنے کے بعد اس کے اندر میں نے ایک کپ بیسن ڈال دیے اور اب میں اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی ییلو فوڈ کلر اس سے کیا ہوگا فوڈ کلر سے ہماری فش کا کلر بہت خوبصورت آ جائے گا لیمن کا جوس چاہے گا اس میں دو لیمو لے لیوں اور اس کا جوس نکال لیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر سارے مثالیں ایڈ کر دوں گی مثالیں ڈالنے کے بعد آپ نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے پھینٹ لینے اور اب اس کے اندر ہم ادرک لیسن اور جو ہری مرچوں کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو بھی ہم ساری چیزوں میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو یہ ویورز ہمارا بہت ہی زبردست فش کا مثالہ بن کے ریڈی ہو چکے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے ساری فش جو ہے آپ نے اس مثالے میں اچھی طرح سے ڈپ کر لینی ہے تمام پیسٹ کے اوپر آپ نے یہ مثالہ جو ہے اچھی طرح سے آپ نے فش کے اوپر لگا لینے یہ جو ہم نے فش کا مثالہ بنائے ویورز بہت ہی زبردست ہے لیسے آپ کی جو فش ہے بہت ہی مزیدار اور کرسپی بن کے ریڈی ہوگی تو یہ فش پہ ہم نے سارا مثالہ لگا لیا اور اب کیا کریں گے فش کو ہم میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یا آپ اس کو اچھے ریزلٹ کے لیے آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے میں نے فش کو فریج میں رکھ دیا تھا اور اب کیا کرتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں فرائی کڑھائی میں آپ نے آئل ڈالنے اور آپ نے پہلے اچھی طرح سے آئل کو گرم کرنے جب بلکل گرم ہو جائے اور جب آپ اس میں فش فرائی کرنے لگے تو آپ نے فلیم کو نیچے میڈیم کر دینا ہے تو فلیم کو میں نے اب میڈیم کر دیئے پہلے میں نے آئل کو اچھی طرح سے گرم کیا تھا اور جب اس میں فش فرائی کرنے لگے تو آپ نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور اب آپ نے فش کے پیسز جو ہیں آرام سے آپ نے آئل میں ڈال دینے جتنے آ سکتے ہوں جتنے آپ کی کڑھائی میں آ سکتے ہوں فش کے پیسز اتنے آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ایک سائٹ پہ کلر آ جائے گا فش کے تو ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور فش کو ٹوٹل فرائی کرنے میں جو ٹائم لگے گا وہ لگے گا تقریباً دس سے بارہ منٹ تو میڈیم فلیم پہ ہم نے فش کو فرائی کرنا ہے تو دیکھیں تقریباً مجھے بارہ سے تیرہ منٹ لگے ہیں میڈیم فلیم پہ فش کو فرائی کرنے میں ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست کلر آ چکے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے فش کو ہم نکال لیتے ہیں باہر ایک پلیٹ میں تو الحمدللہ سے ویورز یہ دیکھیں ہماری جو فرائی فش ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کے ساتھ میں نے دو چٹنیاں بنائی ہیں ایک ہری چٹنی اور دوسرے املی کی کھٹی بیٹھی جو چٹنی ہوتی ہے وہ میں نے بنائی ہیں اور اگر آپ ان دونوں چٹنیوں کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو آل ریڈی یہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں میرے چینل پہ موجود ہیں ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو اس کا چٹنیوں کا لنک سینڈ کر دوں گی تو آپ میرے چینل پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ویورز لازمی آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے بہت زبردست یہ فرائی فش بن کے ریڈی ہوتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا ایسے کیا ہوتا ہے کہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں اور اس کے کوئی چارجز بغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ